اسلام علیکم دوستو فیلحال ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ کونسا فریق حق پر ہے اور کونسا باطل بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی سب سے پہلی فیمنسٹ یعنی عورتوں کے حقوق کی علم بردار کی کہانی سنانے والے ہیں اسے تاریخ کی بتری نن یعنی راہبہ بھی کہا جاتا ہے لیکن دوستو یہ عورت آج کے موڈرن لبرلز کی طرح بے حیائی اور فہاشی کی دلدادہ نہ تھی بلکہ وہ تو محض عورتوں کے لیے تعلیم اور دیگر بنیادی حقوق کے لیے کوشاں تھی وہ حقوق جو اس دور کے پادریوں نے سلک کر لیے تھے جو عورت کو ایک جنسی کھلونے اور استعمال کی شہ سے زیادہ حیثیت نہ دیتے تھے اور انہی پادریوں نے اس عورت پر بہودہ ترین الزامات آئیت کرتے ہوئے اسے تاریخ کی بترین راہبہ کا یہ خطاب دیا یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میکسیکو نامی ملک ہسپانوی لوگوں کی نئی نئی کولونی بنا تھا سو یہاں ذات پاک کا نظام اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا جو لوگ اسپین میں پیدا ہوئے تھے یا وہاں سے ہجرت کر کے میکسیکو آئے تھے انہیں راجو مہراجو جیسی اہمیت حاصل تھی جبکہ یہاں کے مقامی لوگ ان کی عورامی میں جانوروں سے بھی بتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے ستروی صدی عیسوی کے وسط میں اسپین سے آئی ایک آلہ خاندان میں جوانا کروز نامی لڑکی پیدا ہوئی اس کا باپ اسپینش ملٹری میں ایک کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا جبکہ ماں بھی ایک باوکار اور باعثر خاتون تھی والدین ہی کے سبب جوانا کی شخصیت میں ایک اعتماد پیدا ہوا جس نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا جب وہ تین سال کی ہوئی تو اپنی بڑی بہن کے ہمراہ اسکول جانے لگی لیکن کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اب وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا صرف لڑکوں کا حق تھا جوانا نے اپنے ماں باپ سے زد کی کہ وہ اسے لڑکوں کا بھیز بدل کر تعلیم حاصل کرنے اسکول جانے دیں لیکن اس کے والدین نہ مانی اور وہ اسکول جانے سے محروم رہی بارحل جوانا کی علمی پیاس کو تفکین اس کے دادا کی لائبریری کے ذریعے ملی جوانا نے اس لائبریری میں موجود ہر کتاب کئی کئی مرتبہ پڑھ ڈالی ان کتابوں نے اسے نہ صرف مختلف یورپی اور امریکی زبانوں سے روشناس کیا بلکہ فلسفہ عدبیات اور شیر و شائری میں بھی یکتہ کر دیا صرف سولہ سال کی عمر میں وہ اس قدر فراوانی سے علم و حکمت کے دریاں بہایا کرتی کہ سننے والے دنگ رہ جاتے جوانا کی یہی شورت اسے میکسیکو کے وائسرائی کے دربار تک لے گئی جہاں اسے وائسرائی کی بیوی کی خاص خادمہ کا عہدہ ملا اس عہدے پر رہتے ہوئے جوانا نے معاشرے میں عورتوں پر رائج ظلم و ستم کو اپنی نظموں اور نصر نگاری کے ذریعے سامنے لانا شروع کیا اس کے لکھے لٹریچر میں مردوں کی منافقت ان کی درندگی اور حوص پر خوب تنقید کی جاتی جوانا کی متنازہ ترین تحریروں کے باوجود اس کی خوبصورتی اور عہدے کے سبب اسے بہت سے باہر لوگوں کے رشتے آیا کرتے جبکہ جوانا کی دلچسپی شادی کرنے سے زیادہ مزید علم حاصل کرنے میں تھی جب معاشرے نے اس پر شادی کے لیے بہت زیادہ زور دیا تو اسے اپنی جان چھوڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ نظر آیا اور صرف بیس سال کی عمر میں جوانا نے اپنی باقی زندگی ایک راہبہ کی طرحاں چرچ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا جوانا چرچ کے لیے بھی ایک اساسہ ثابت ہوئی اس نے اپنے چرچ میں نہ صرف کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری قائم کر لی بلکہ نظموں، ڈراموں، میتھے میٹکس اور فلسفے پر کئی تصانیف لکھیں جوانا نے چرچ کے نرس کوارٹر کو ایک عدبی تدریزگاہ کی حیثیت دے دی تھی جہاں شہر کے جانے مانے شورا اور عدیب آیا کرتی اپنی علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جوانا چرچ میں اپنے ساتھ رہنے والی دیگر راہباؤں کے حقوق کی محافظ بھی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چرچ کے کرتا دھرتا پادریوں کے سیاہ کرتوت اس کے سامنے آتے رہے کہ کس طرح آلہ عہدوں اور اختیارات کے مالک پادری مقدس راہباؤں کی اسمت دری کرتے اور زبان کھولنے پر ان کی جان تک لینے سے گریز نہ کرتے تھے ریاست کی مقدس ترین جگہوں کو یہاں کے با اختیار مردوں نے ایاشی کے اڈوں میں تبدیل کر رکھا تھا سو جوانا نے ظلم کے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور پادریوں کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کا عظم کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی اقدام اٹھاتی پادریوں نے اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اس سے کہا گیا کہ وہ علم حاصل کرنے یا سکھانے کے بجائے اپنا وقت عبادت میں گزارا کری جس کے لیے وہ چرچ آئی ہے جبکہ جوانا کا کہنا تھا کہ علم سیکھنے یا دوسروں کو سکھانے کا حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ لڑائی کچھ اس قدر بڑی کہ میکسیکو کا آرج بشب یعنی سب سے بڑا پادری بھی اس میں شامل ہو گیا اس پادری نے جوانا کے خلاف احتساب کا ایک کڑا عمل شروع کر دیا جوانا پر ہمجنس پرستی یعنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزامات آئید کرتے ہوئے اس کا تعلق بہت سی عورتوں کے ساتھ جوڑا گیا اس کی محنت سے لکھی گئی کتابیں تلف کر دی گئیں جمع شدہ لائبریری کو بیج دیا گیا جوانا کی ساتھی رہباؤں کو تکلیف دے کر اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود اپنا اقبال جرم لکھ کر دی سو جوانا نے ایک کاغذ پر اپنے خون سے یہ تحریر لکھ کر دی آئے دا راست آف آل یعنی میں سب سے بدترین راہبا ہوں اور چرچھوڑ کر چلی گئی اب اس نے اپنی باقی زندگی دکھی عورتوں کے لیے وفف کر دی یہاں تک کہ اس کی موت بھی تاؤن میں مبتلا عورتوں کی تیمارداری اور ان کے علاج مولجے کے دوران ہوئی جہاں وہ خود تاؤن کی بیماری کا شکار ہو گئی آج جوانا ڈیلا کروس کو دنیا کی سب سے پہلی فیمنسٹ یعنی حقوق نسوا کی علم بردار کا درجہ دیا جاتا ہے جبکہ اس کی لکھی گئی نظمیں اور ڈرامیں ہسپانوی عدب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اب ذرا اس عورت کا موازنہ دور حاضر میں سامنے آنے والی عورتوں سے بھی کیجئے جنہیں ہمدردی عورتوں سے نہیں بلکہ بیرونی امداد کے نام پر ملنے والے ڈالر سے ہیں انہیں آزادی تعلیم نہیں بلکہ آزادی اور یانیہ درکار ہے یہ کسی کو تعلیم دینے کی روادار تو نہیں البتہ اپنی بز زبانی اور بےہودہ ناروں کے ذریعے نئی نسل کے ذہنوں کو ضرور برماد کر رہی ہیں یہ کسی تاؤن کے مریض کی تیمارداری کرنا تو دور کسی فقیرنی کو پیسے دینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی ہیں اللہ پاک ہماری ان بھٹکی ہوئی ماؤں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائی ارے فرنس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل چلی ہے موسیقی